بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج تیرہ جون ہے آج منگل کا دن ہے بات کریں گے جنرلسٹ صحافی دوست عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کچھ اہم ڈیولپرز کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ معاملہ بہت حساس نویت کا ہے اتنی ہی بات کی جا سکتی ہے جتنی بات ظاہری بات ہے آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے آپ تک پہنچائی جائے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں ایک ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا آپ کو گزشتہ روز میں نے بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے میران ریاض خان صاحب کے والد ان کے وکیل کے ساتھ کیا گفتگو کی گئی ہے جو اداروں کے لوگ تھے جو پولیس کے لوگ تھے اور جتنے لوگوں نے کتنی پ کہا جا رہا ہے خبر آئی ہے کہ دو لوگ جو ہے وہ ایک پیغام لے کر گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے والد ان کی اہلیہ کے پاس اور ان کو کیا کہا گیا ہے اور پھر آگے سے کیا جواب ملا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب کی خیریت کے حوالے سے آہ الحمدللہ شکر الحمدللہ جتنی بھی خبریں ہیں بہت پور امید بہت اچھی ہیں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں امید بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو انفارم بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کر کرے گا وہ دن دور نہیں ہے جب عمران ریاض خان صاحب اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے وہ باحفاظت ہیں باخیریت ہیں یہ جو ہے باقیدہ طور پر کنفرم کیا جا رہا ہے ان کے وکیل بھی کنفرم کر رہے ہیں کچھ صحافی کچھ اور دوست جن کے رابطے ہیں وہ یہ دائی بات ہے اور ایک ایسی چیز بھی ہے جو آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں دراصل واقعی وہ خیریت سے ہیں اور اللہ پاک اپنا رحم مقرم کرے گا کل انشاءاللہ جو ہے وہ بہت اہم سماعت ہے ظاہر ہے کل چودہ جون ہے اور کل ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب کے کیس کی اس جو لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھٹی صاحب کے سامنے جو ہے وہ سماعت ہے اب کل جو ہے اس سماعت میں سامنے کیا کچھ رکھا جائے گا ورکنگ گروپ کی میٹنگ میں کیا ہوا اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں بتایا یہ گیا کل جو جو ہے اپنا جو میٹنگ ہوئی اب اس میں یہ ہے کہ جی عمران ریاض خان ص وکیل تھے عمران ریاض صاحب کے والد تھے اور جو ہے اس کے جو ہے وہ ڈی ای جی آپریشنز نے جو ہے اس کی سربراہی کی پنجاب پولیس حساس اداروں کے لوگ تھے اور جو ہے یہ لوگ سارے وہاں پہ موجود تھے اب بریف کیا گیا ان کے والد کو عمران ریاض خان صاحب کے والد کو ان کے وکیل کو کہ کس طرح جو ہے بتایا گیا بقیدہ طور پر کہ کس طرح پولیس کہاں کہاں اور کون سے پہلوں سے اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بقید طور پر پتہ لگایا جا سکے کہ معاملہ دراصل ہے کیا اس کے بعد جی اس کے بعد اس اجلاس میں جو جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو امیر بٹی صاحب ہے ان کے سامنے جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ لگا ہوا ہے اب جو ہے اس اجلاس میں یہ بات بھی کی گئی عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بتایا گیا بقیادہ طور پر کہ اسلام آباد میں کچھ مقتدر اداروں کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور ان اداروں کو جو ہے بقیادہ طور پر ساتھ ملا کہ ان کی معاونت اور ان کی مدد جو ہے اس معاملے میں لی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب کروائے جا سکے ایک اور چیز جس کی آئی جی صاحب جو ہے بقیادہ طور پر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بقیادہ طور پر پہلے بھی تردید کر چکے ہیں اور ایک بار پھر جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوئے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تردید کی ہے افغانستان والے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے افغانستان والی بات کی انہوں نے بقیادہ طور پر نفی کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی عمران ریاض خان صاحب جو ہے پاکستان میں ہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ پولیس اور جو ادارے ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب کو بازیاب کرا لیں گے یہ تو تھی ورکنگ کمیٹی کا جو جلاس ہوئے آپ کو پتہ ہے چف جسٹس صاحب جو ہے اور کچھ دو صاحب ہی جو ہم عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ویڈیوز بھی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جب جب بھی اس کے اوپر بات ہو سوشل میڈیا کے اوپر ہونی چاہیے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت حساس نویت کا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے عمران ریاض خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ثبوت کوئی بھی ان کے خلاف کوئی معاملہ ہے کوئی فیار بنتی ہے کچھ بھی ہے وہ ہو جائے لیکن ظاہر ہے ان کو سامنے لائے جائے دالت میں پیش کیا جائے اور باقی کے جو معاملات ہیں وہ بعد میں ہی دیکھے جائیں گے ایک تو یہ ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں آگے کا کیا معاملہ آگے کا معاملہ یہ ہے کہ جی آہ دو لوگ جو ہے ان کے حوالے سے یہ زین بھائی ہیں ہم رپورٹر ہیں لاہور سے یہ ان کی خبر ہے آہ کنفرم ہے وہ یہ اپنے خبر کے اوپر قائم ہیں وہ یہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کی اہلیہ اور ان کے والد کے پاس جو ہے دو لوگ گئے ہیں اب یہ دو لوگ کون ہیں ان دو لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے شعبہ یعنی شعبہ صحافت سے ہے یہ دو صحافی سینئے صحافی ہیں یہ لوگ عمران ریاض خان صاحب کے گھر گئے ان کی اہلیہ ان کے والد سے ملے ہیں اور انہوں نے بقیدہ طور پر جو ہے آہ ان سے کہا ہے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کچھ بات کی ہے اب جو جواب ملا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا بات کی ہو گی جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے والد نے اور ان کی اہلیا نے یہ بتایا کہ ہمارا میرا بیٹا یا میرا شوہر جو ہے ان کی اہلیا نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور اس نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا یہ ذہن کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے مقیدہ منشن کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی میرے بیٹے نے غلط نہیں کیا وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے اور ہم کبھی بھی اسے مجبور نہیں کریں گے کہ وہ باہر آ کر بولنا بند کر دے اب آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کیا کہا گیا ان صحافیوں کی طرف سے جو سینئر صحافی گئے ہیں ہم کبھی بھی اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ بولنا بند کر دے ہم کبھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بند کر دے اس کے اوپر بات نہ کرے اس طرح ہم کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنا کہ کہیں باہر چلا جائے یہ جواب دیا گیا سوال آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کیا ہوگا اس کے بعد جی انہوں نے یہ بھی کہا ان کی اہلیہ نے اور ان کے والد نے ذہن کی طرف سے جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملات آپ نے آپ ہمیں نہ کہیں اگر آپ نے یہ معاملات کہنے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی عمران ریاض کو کہہ دیں اگر وہ خود مان جاتا ہے اگر وہ خود اس چیز کی گرنٹی دے دیتا ہے یہ خود اس بات پہ راضی ہو جاتے تو ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے ہم کبھی بھی اس کو والد صاحب اور جو اہلی ہیں وہ کبھی بھی اس کو یہ بات نہیں کریں گے ذہن نے یہ بتایا اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ یہاں تک آ گیا یہ بن گئی بات کہ دو لوگ کون گئے تھے اب کون گئے تھے وہ دو صحافی ہیں اب باقی انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو چیزیں سامنے کل کر سامنے آ جائیں گی اب اور چیز تیسری بات جو ہے وہ ہے عمران ریاض خان صاحب کی خیریت والی بارہا میرے کل بھی آپ کو بتایا تھا عزر صدیق صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میاں علیہ شفاق صاحب جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے لوگوں میں بے چینی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم جو بھی ویڈیو کرتے ہیں اس کے نیچے جتنے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم میس کر رہے ہیں عمران ریاض کو عمران ریاض کب آئیں گے باہر اللہ ان کو خیریت سے رکھے بازیابی ہو جائے یہ سارے کمنٹس وہ ہیں جو آپ لوگوں کی سب لوگوں کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو فیلنگز ہیں جو ایموشنز ہیں وہ ہیں بارہال میہ علیہ شفاق صاحب آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں وکیل تو ہیں ہی ہیں لیکن عمران ریاض خان صاحب کے بچپن کے دوست ہیں انہوں نے خود بھی ٹوئٹ کی ہوئے ہیں کہ پچھلے 20-25 سال سے ان کی وائف جو عمران ریاض کی ہیں یا ان کے والدین یا ان کے گھر والوں کے علاوہ جو کلوز ترین شخص ہیں وہ میہ علیہ شفاق ہیں میہ علیہ شفاق صاحب کلائنٹ تو عمران ریاض کا ہے لیکن اس سے پہلے اس کا دوست بھی ہے اس کا بھائی بھی ہے ظاہری بات ہے جتنی پرانی دوستیوں تو بھائی بن جاتا ہے بندہ انہوں نے جو ٹوئٹ کی ہیں نا اگر اس کو مدنظر رکھتے ہیں تو ان سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ میہ علیہ شفاق صاحب یہ ٹوئٹس خود نہیں کر رہے ہیں وہ بارہا جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی خیریت ہے عام قریب پہنچ چکے ہیں اللہ کا شکر ہے با خیریت ہے وہ دن دور نہیں جب بازیاب ہو جائے گا اور کوششیں جاری ہیں درست سمت میں جاری ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے جب بھی علیہ شفاق صاحب ذکر کرتے ہیں جب بھی ٹوئٹ کرتے ہیں ضرورت جب محسوس ہوتی ہے تو اس سے یہی فیل ہوتا ہے اور یہی تاثر جاتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب انشاءاللہ با خیریت ہیں میں بار بار آپ کو ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ ماننا آپ ظاہری بات ہیں ہم تو مانتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ علیہ شفاق صاحب کام ہے پتہ ہے میری تو دو چار دفعہ ملاقات بھی ہیں یا اسلامباد میں جب انٹی ٹیوریزم کورٹ میں عمران ریاض خان صاحب بھی آئے تھے علیہ شفاق صاحب تو ملاقات ہیں تو بہرحال کبھی بھی میرے شفاق صاحب میرا خیال سے کوئی ایسی ٹوئٹ نہیں کریں گے یا کوئی ایسی چیز on the record جو کہ اتنے ظاہری بات ہے tweet ایسی کوئی مزاق تو نہیں ہے آندھر ریکارڈ ہوئے کہ ایسی بات نہیں کریں گے جو غلط ہو یا جس کا ان کو علم نہ ہو اتنی بڑی بات کرنا مزاق نہیں ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو ان کو کوئی clue ہے کسی نے ان کو بہت heavy قسم کے ذرائے سے کسی بڑے اچھے ذرائے سے ان کو کسی نے بتا دیا ہے ان کو 100% sure ہے ان کو عمران ریاض کی location کا idea ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران ریاض کہاں ہے یہ ساری چیزیں تو امید ہے انشاءاللہ ہم یہی expect کرتے ہیں کہ ان کے علم میں ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور انشاءاللہ وہ خیریت سے ہیں یہ وہ ساری چیزیں تھیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو develop ہوئیں اور جو چیزیں مکھل کے سامنے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ان کے ایک دوست نے بھی کوئی بات کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر کروں گا عمران ریاض خان صاحب کے دوست کے حوالے سے آپ کو کلو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا اندازہ ہو کس چیز پر ہے کوش کروں گا آج کر لوں نہیں تو میں بھی کل کروں گا تو یہ چیزیں تھیں انشاءاللہ کل سمات ہیں اب کل سمات میں زیری بات ہے پولیس جا کے اپنے رپورٹ دے گی والے سب پیش رہوں گے جو چیزیں کل کے سامنے ہیں کہ کورٹ کی جتنی بھی پرسیڈنگ ہوتی ہے اندھر ریکارڈ ہوتی ہے اس کے خلاف سحسشیں کرنے والوں کو انسان عبود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے سب کے لئے دعا کیا کرنے اللہ سب کو عدایت دے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرت زندگی انشاءاللہ اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ